اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتہ علی ابراحیم وعلی آل ابراحیم انکا خمید مجید میرے دوستو میرے بھائیو میری بہنو اللہ رب العزت کو انسان کا سب سے محبوب عمل استغفار کا ہے جب بندہ اللہ رب العزت کے آگے روتا ہے گڑ گراتا ہے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو میرا یہ بندہ میرے آگے رو رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے گویا یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا تو تم گواہ رہنا میں نے اسے معاف کر دیا یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانے علی شان ہے کہ اے میرے بندے تو اگر اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بر دے اور میرے در پر آ کر تو توبہ استغفار کرے سچے دل سے معافی مانگے تو میں تیرے وہ تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا اللہ تو فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو میرے در پر آ کر تو دیکھ نظریں جبی جھکا کر تو دیکھ میں تجھے معاف نہ کروں تو کہنا وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے وہ تو اپنے بندے کو معاف کرنے کے بہانے دونتا ہے تو میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں آج جو عمل جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیر کرنے جا رہا ہوں یہ وظیفہ استغفار کا بسم اللہ شریف کا اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا وظیفہ ہے جسے آپ نے جمعیرات کے دن پڑھنا ہے اب بسم اللہ کی بھی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اسم اسم آزم ہے اور جب اسم آزم کے ذریعے اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول کرتا ہے بسم اللہ شریف میں اللہ رب العزت کے دو اسم مبارک ہیں ایک رحمان اور دوسرا رحیم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر چار کتابوں کا نزول فرمایا جن میں آخری کتاب قرآن شریف جو کہ ہمارے پیارے نبی سرورے گائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اللہ رب العزت نے پہلی تین کتابوں کا نچور قرآن پاک میں رکھ دیا اور قرآن پاک کا نچور سورت فاتحہ میں رکھ دیا پھر سورت فاتحہ کا نچور بسم اللہ میں رکھ دیا اتنی زیادہ طاقت ہے بسم اللہ شریف کی اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انک انتو من الظالمین یہ ایسی مبارک دعا ہے کہ اگر اسے مشکل وقت میں پڑا جائے تو اللہ رب العزت اس مشکل وقت کو ٹال دیتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام نے اس دعا کو مچھلی کے پیٹ میں پڑا تو اللہ تعالی نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے ازادی عطا فرمائی حضرت یونس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں مجھے تین قسم کے اندیروں کا سامنا کرنا پڑا نمبر ایک مچھلی کے پیٹ کا اندیرہ نمبر دو رات کی تاریخی کا اندیرہ اور نمبر تین سمندر کی گہرائی کا اندیرہ آپ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی سمندر کی تہہ میں جاتی تو وہاں میں نے سمندر کی کنکریوں کو یہ پڑھتے ہوئے سنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ رب العزت نے میری اس پریشانی کو ختم کر دیا اور مجھے مچھلی کے پیٹ میں سے ازادی عطا فرمائی تو میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں یہ تین عمل ہیں جو آپ نے جمعیرات کے دن پڑھنے ہیں چینل پر نے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا فرما دیں گے جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کام یا بھی عطا فرمائیں گے اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں اس عمل کو پڑھنے کا سب سے بہترین وقت نمازِ اثر کے بعد کا وقت ہے اور اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے نمازِ اثر کے بعد اس عمل کو نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ شبہ جمعہ یعنی کہ جمعہ رات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ رات شبہ جمعہ کی رات ہے اور اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے شبہ جمعہ کو بھی یہ عمل نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ یہ عمل جمعہ مبارک کے دن پڑھ سکتے ہیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے اگر ایک حاجت ہے تو ایک حاجت کا تصور کر لے اگر ایک سے زیادہ حاجتیں ہیں تو آپ ان تمام حاجات کا تصور کر سکتے ہیں اور آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کعنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر درود پاک کا نظرہ نہ پیش کرنا ہے درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ پڑھیں تین مرتبہ پڑھیں یا پانچ مرتبہ پڑھیں اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے استغفر اللہ ربی من کلی زمبیوں وعطوب علیہ یہ استغفار کی دعا ہے اگر آپ کو دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ایک سو مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے یعنی کہ ایک تسبیح اس دعا کی پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے بس اتنا نہیں پڑھنا بسم اللہ آپ نے پوری بسم اللہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے آپ نے ایک سو مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے جب آپ ایک سو مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا پڑھنی ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انکنتم من الظالمین جب آپ یہ تینوں عمل کرلیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اپنے مقصد کے لیے اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ رب العزت پر پورا بروسہ ہے کہ ایک مرتبہ ہی یہ عمل کرنے سے آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی بلفرض اگر آپ کی حاجت ایک مرتبہ یہ عمل کرنے سے پوری نہیں ہوتی تو آپ دوسری جمعیرات کو بھی یہ عمل کر سکتے ہیں میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں بڑا ہی مجرب بڑا ہی طاقتور عمل ہے جب آپ اس عمل کو کریں گے تو اس کی تصیر آپ خود محسوس کرنا شروع ہو جائیں گے آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کامیابی عطا فرما دی آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام سمرنا شروع ہو جائیں گے تو میرے ایسے بائی میری ایسی بہنیں جو اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کی کوئی خاجت پوری نہیں ہو رہی تو وہ جمعیرات کے دن نماز اثر کے بعد شب جمعہ کو یا بھر جمعہ تو مبارک کے دن کو یہ عمل ضرور کریں اور صدقے جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے صرحت مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ